یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ نماز کے دوران اگر سامنے شیشہ ہو آئینہ ہو میرر ہو جس میں آدمی نظر آ رہا ہے ایسے شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے چونکہ تصویر ہے اس لئے نماز پڑھنا درست نہیں ہونا چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے جائز ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے وہ اکس ہے وہ پرچھائی ہے وہ شیڈو ہے لہذا آئینے کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اس کی گنجائش اور اجازت ہے ہاں البتہ چونکہ اپنی پرچھائی اور اپنا اکس اس میں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے نماز کا خشوع متأثر ہو رہا ہو دھیان بٹھ جاتا ہو قدف لح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشعون اللہ تعالیٰ کو خشوع خضوع والی نماز مطلوب ہے تو اگر اس اکس کے نظر آنے کی وجہ سے خشوع متأثر ہو رہا ہو نماز میں دھیان بٹھ رہا ہو توجہ ہٹ رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں میرر کے سامنے نماز پڑھنا مقروح ہوگا درست تو گنجائش تو ہوگی لیکن وہ مقروح ہوگا بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس آئینے پر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر اس کو چھپا دیا جائے تاکہ اتمنان سے نماز ہو سکے خشوع خضوع والی نماز ہو سکے اللہ عز و جل ہم سب کو نماز کا احتمام نصیب فرمائے خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق انعیت فرمائے اقمی الصلاة لذکری اللہ تعالی اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرمائے آمین